موطلیوں اور کاروائیوں کے باوجود پولیس کا رویہ نہ بدلا جا سکا پولیس افسران تجاوزات مافیا کی سفارشیں کرنے لگے شادرہ چاک میں تجاوزات کے باعث ٹرافک مسائل تجاوزات کے خلاف کاروائی نہ کی جائے سفارش نہ مرنے پر ڈی ایس پی شادرہ ناراض ہو گئے ہیں علاقے میں ٹرافک پولیس کی گاڑی کا داخلہ بھی بند کر دیا ہے معاملہ ہے کیا؟ ارسلان حیدر سے بات کریں گے ارسلان اصل میں معاملہ ہے کیا؟ کیا پنجاب پولیس تجاوزات مافیا کی سرپرستی کر رہی ہے؟ پڑکوں پر تجاوزات کی برمار اور ٹرافک مسائل کی اصل وجہ سامنے آگئی ہے پنجاب پولیس کے افسران ٹرافک وارڈنز کے معاملات میں سرکلتازی کرنے لگے ہیں یہی واقعہ شادرہ کی حدود سے پیش آئے ہیں کہ شادرہ چوک میں گزشتہ روز ٹرافک کی روانگی میں خلل بننے والی تجاوزات کے خلاف موٹر کے خلاف جو تھا وہ ٹرافک اہلکاروں کے جانب سے آپریشن کیا جا رہا تھا کہ اس درائے کے مطابقہ جا رہا ہے کہ اس پہ آپریشن کے دوران ایس جی پی اور شادرہ سرکل ندیم یاسین کی جانب سے ٹرافک اہلکاروں کو دائی بلے کی دکان کے خلاف کاروئی کرنے سے دھوکا گیا جس کی سفارت نام آنے پر ٹرافک اہلکاروں نے جسے مکاروئے کی اور جو تجاوزات مافیت اور ان کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا اسی رنجز میں دی ایس جو سرکل کے شادرہ ٹاؤن ان کی جانب سے نے ایک انتقامی کاروئی سامنے آئی کہ انہوں نے سب سے پہلے تو ٹرافک بارڈنز کی جو سرکاری گاڑی دی وہ سہانے میں کھڑی کرنے سے اہلکاروں کو منع کر دیا کہ وہ وہاں پر گاڑی کھڑی نہیں کریں گے جس پر ٹرافک پولیس کے اہلکاروں کو جانب سے ایک رفت درج کی گئی جس میں ایس ڈی پیو شادرہ کے خلاف لکھا گیا کہ انہوں نے گاڑی کھڑی کرنے سے منع کیا ہے اور اس بارے میں سیڈیو لاہور کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے جس پر ٹرافک ڈی ایس بھی جو شادرہ تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے گاڑی کھڑی کرنے کی تو جازہ دے دی لیکن میں آئندہ معاملات میں دیکھوں گا کہ یہ ٹرافک ایلکار کیسے گاڑی کھڑی کرتے ہیں واقعے کی جو رپٹ تھی وہ بھی لہور نیوز نے حاصل کر لیا ہے رپٹ میں رول رامچے میں جو ہے وہ لکھا ہے کہ کس طریقے سے ٹرافک ایلکار کو منع کیا گیا اور اس کے بعد اس نے سیڈیو لاہور کے اپریٹر کو بھی اس بارے میں اگاہ کیا اور متعلقہ ایس بھی سیڈی کو بھی لیکن ابھی تک جو ڈی ایس بھی شادرہ ہیں ان کے خلاق کسی قسم کی کاروی کو یہ عمل میں نہیں لائی جا سکی جی ابھی تک کوئی کار روائی عمل میں نہیں لائی گئی اگر صفح